موسیقی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہندو مہا سباہ کے کچھ لوگوں نے آج مخامی پولیس سیشن میں ایک کمپلین درج کروائی کمپلین میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اپنی خبرستان میں جگہ کیوں دیئے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کا یہ مطالبہ واجب ہے ان کا مطالبہ یہ بالکل واجب ہے اب جب یہ مطالبہ کرتے ہیں تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ احتجاجی معاملات میں اگر اتر جائیں تو اس مسلمان بھائی کی جس کے انتخال جمعہ الویدہ کے دن ہوا جس کا انتخال رمضان کے مہینے میں ہوا جمعہ کے دن کا واقعہ ہے جو ان کا انتخال ہوا جمعہ کے دن کا واقعہ ہے تو جمعہ الویدہ کے دن رمضان کے مہینے میں جس کا انتخال ہوا ان کو لے کے جا کے ایک ہندو خبرستان کے اندر ہم اس ہندو بھائی کی یقین مانی ہے اس ہندو بھائی کے جذبے کو سلام اس ہندو بھائی نے جس طریقے سے سیکلورزم کی بنیاد پر اس نے مسلم بھائی کو ہندو خبرستان میں جگہ دی اس کے جذبے کو سلام کرتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ یہ سوال ہمارے دماغوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کل اگر ہندو ماں سباہ والوں نے اس بات کا احتجاج کرا کہ وہاں سے اس مسلم کی میت کو نکالا جائے جب مطالبہ کیا وغبورت کے چیرمن صاحب تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے آج پریس کانفرنس میں انہوں نے سوال بھی نہیں کیا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اگر ہندو ماں سباہ والوں کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا اس مسلم میت کا کیا ہوگا اس مسلم میت کو جو ہے وہاں سے نکال کے لوگ کہاں رکھ دیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے ایسے بھائی کا ایسے مسلم بھائی کا جس کا انتخال رمضان کے مہینے میں ہوا جس کا انتخال جمعہ تلویدہ کے دن ہوا ویسے بھائی کا جو ہے میت کے ساتھ بے رحمتی کی جائے گی تو یہ ایک فرخہ بارانہ فسادات کی شکل لے لگا تو یہ ایک ماحول پیدا ہوگا یہ ماحول کسی کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والا ماحول بن جائے گا میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ وغبوٹ کے چیئرمن اس وقت سختی سے ضرورت ہے کہ آپ علماء مشاقین سے رد پیدا کرے اور میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خبر جو ہے منتخل کی گئی ہے ان کی بھی خبر وہاں سے نکالے کے دوسری جگہ تبدیل کی گئی ان کی بھی مزار مبارک کو جو ہے بدلا گیا ہے تو میں اس بات پہ کیونکہ ہم کسی ہندو بھائیوں کے دلوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے جو ہے میتوں کے ساتھ بھی بہترمدی کی جائے اس لیے پہلے سب سے ضروری وقت تو یہ ہے کہ آپ اس پر بات کی جائے آپ کو اگر ہم سے احتراز ہے ہم بار بار اس مددے کو اٹھانے سے اگر آپ کو احتراز ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہم کو مت دو آپ علماء مشاخین امیر جامع نظامیہ کی صدارت میں آپ وہاں سے جائیے اس مسلم بھائی کی میت کو وہاں سے نکالیے وہاں سے نکالیے آپ لاکے جو ہے آگا دعوت خان صاحب کی خبرستان میں جو درگہ مزار مبارک ہے اس کے پاس سالہ ملت کی خبر کے بازوں میں تفتین کروائیے ہم کو اس سے احتراز نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کو جو مسلمان ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے ہماری خبرستانوں میں جگہ نہیں ملی شہر حیدر آباد کے اندر یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے میں سیریسلی آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ذرا سا سوچو اگر اس پہ بحث ہو جائے گی اگر اس پہ مطالبہ ان کا شروع ہو جائے گا جو کہ شروع ہو چکا ہے جو کہ پولیس ٹیشن میں انہوں نے کمپلین بھی دے دا لی ہے اگر وہ لوگ ان شرنگیز ہی پیدا کریں گے اگر وہ لوگ جو ہے جہاں کے وہاں سے ہمارے بھائی کی میت کو نکالیں گے ہندو خبرستان میں سے نکال کے گھر روڈ پہ پھیک دیں گے کون سی مہدار ہوگا اس کا وغبوت کے چیرمن بیٹھ کے خالی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں وہاں پر ہجاوس کے اندر ان کی آفس میں بیٹھ کے خالی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بڑے بیانات سے کچھ نہیں ہوتا آپ علماء مشاقین سے عرد پیدا کریے علماء مشاقین سے مشورہ کریے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مثال ان کے سامنے رکھئے اور بتائیے اس کے بعد آپ اپنی سیکیوریٹی میں علماء مشاقین کی ذمہ داری کے اندر علماء مشاقین کی زیر سرپرستی آپ جو ہے ان لوگوں کو لے کے جائیے وہاں سے بڑے احترام سے ہمارے مسلم بھائی کی جو ہے میت کو وہاں سے نکالیے نکال کے آپ مسلم خبرستان میں تفتین کروائیے تاکہ ان کی نسل ان کے بیٹے ان کی اولاد بھی جو ہے جا کے کم سے کم شب خدر کے دن مسلم خبرستان میں ہو تو وہاں پر پھول چالانے کے تو لائق رہیں گے رحمت کے فرشتے ہمارے خبرستانوں میں نازل ہوتے ہیں ہمارے رحمت کے فرشتے کہیں اور نازل نہیں ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے ہمارے خبرستانوں میں مخفیرت کے فرشتے اللہ سے جو ہے مخفیرت کی دعا کرنے کے لیے وہاں پر لوگ آتے ہیں وہاں پر آکے لوگ دعا کرتے ہیں اگر وہ مسان گھٹی شمشان گھاٹ کے اندر اگر جو ہے وہاں پر ان کی مسلمان بھائی کی اگر خبر ہے تو کون جا کے پھول چڑھائے گا سلیم صاحب میں آپ سے پوچھ جاتا ہوں وقبوٹ کے چیرمن بنے یا کیا بنے یا بے ہوتے باتیں کرتے آپ کو یہ سب معلوم آپ کو یہ معلوم کہ حلیم میں جو ہے گوشت شیدہ دالنا وہ حلیم بنتے خود پچھلے سال رمضان میں آپ نے حلیم بنانے والوں کو تمام لوگوں کو بھلایا تھا بھلا کے آپ نے میٹنگ کی تھی میٹنگ کے اندر کہا کہ گوشت میں جو ہے چھچڑے نہیں دالنا گوشت میں جو ہے وہ سادہ گوشت دالنا اس کے اندر جو ہے وہ خراب گوشت نہیں دالنا گھی اسلی دالنا وہ لوگوں کو معلوم اچھے سے کہا کہنا آپ کو یہ سب معلوم ہے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ خبرستانوں کے اندر جب تفتین کے لیے کسی کی میت لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر ان سے پیسے پوچھا جاتا کس بات کے وغبوٹ کے چیرمن بنے آپ آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو آپ فوری سب سے پہلے آپ استفادے دیجئے آپ کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے جائیے علماء مشاقین سے رب پیدا کریے اور علماء مشاقین کے مشورے کے مطابق آپ وہاں سے وہ میت کو نکالیے مسلم خبرستان میں لائیے وہاں پر آپ تفتین کروائیے اور اس کے بعد فوری طور پر آپ استفادے دیجئے کیونکہ آپ چیرمن کے لائف ہونے سکتے ہیں اور وغبوٹ کی جو بوٹ کمیٹی ہے اس بوٹ کمیٹی کو بھی ریزولف کر دیجئے وغبوٹ کی بوٹ کمیٹی کے ممبر کونٹ کون ہیں لا پھر سے بول ہوں تو لوگ کہیں گے تنقید کرنے لگیں گے وغبوٹ کی بوٹ کمیٹی کے ممبر بریشت accentsuddin عویسی صاحب ہے وغبوٹ کی بوٹ کمیٹی کے ممبر اگبر نظام الدین صاحب ہے وغبوٹ کی بوٹ کمیٹی کے ممبر آگہ دعول ہشیہ کے جو ہے ہمارے حیدر حسین آغا صاحب جو ہے ہمارے وقبوٹ کی کمیٹی کے ممبر ہے جاکر حسین جاوید جو ہے وہ وقبوٹ کی چمیٹی کے ممبر ہے اور موظم خان امیل بہدر پرا جو ہے وہ وقبوٹ کے جو ہے کمیٹی کے ممبر ہے آپ لوگ جائیے ان سے مطالبہ کریے وقبوٹ کی کمیٹی کو لیجئے جائیے علماء مشاقین سے مشورہ کریے اور جہاں تک بات رہی فتوہ لینے کی تو فتوے کی تو کوئی زورت نہیں ہے فتوہ تو آپ کے جو ہے خالی مرکز رہانے آگا حیدر آباد کے ایک پولٹیکل آفیس سے اگر فون جائے گا تو فتوہ فوری طور پر فیکس آ جائے گا لیکن فتوہوں کی بھی زورت نہیں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اس مثال کو آپ خائم کریں شہر حیدر آباد کے اندر تاکہ ہم لوگوں کبھی دلوں کو سکون پہنچے کہ ہمارا ایک مسلم بھائی جس کا انتخال جمعہ تلویدہ کے دن ہوا ہمارا ایک مسلم بھائی جس کا انتخال رمضان کے مہینے میں ہوا اس کو مسلم خبرستان میں ملی تاکہ ان کے آنے والے نسلیں کے لیے اور ہم جیسے لوگ جا کے کم سے کم ان کی خبروں پر جو ہے فاتحہ درود تو کر پائیں گے اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں سے خبر کو نکالی وہاں سے وہاں سے میت کو نکالی اور مسلم خبرستان میں لے کے لیے تفتیم کریں ابھی بھی وقت نہیں ہوا انتخالوں کے پانچ دن ہوا ہے ابھی بھی آپ مشورہ کریں